موسیقی میں آپ کو عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حسین جبکہ عربی زبان کا لفظ ہے آپ کو امام حسین سے پہلے حسین نام تاریخ میں ملے گئے ہمی کہہ بھر ہے ہی نہیں کسی کا نام نہیں فاطمہ نام موجود ہے بی بی فاطمہ بنت حسد اور بھی فاطمہ ہیں لیکن حسین نام نہیں ہے نہ حسن نام ہے نہ حسین نام ہے جبکہ یہ سادہ الفاظ ہے عربی کے کوئی بہت گنجلک الفاظ بھی نہیں ہے حسن اور حسین بہت سامنے کے الفاظ ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے چھپا کے رکھا ان ناموں کو اس لئے کہ اپنے حبیب کے نوازوں کو عطا کرنا تھا جب اللہ چاہے تو کبھی حجت کے ناموں کو پردے غیب میں رکھ لے کہ کسی کے نگاہ نہ بڑھنے پائے اور اللہ چاہے تو خود حجت کو پردے غیب میں رکھ لے یہ اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ جو سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کہاں پر ہیں اور کیسے ہدایت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی خبرت پر سوال کر رہے ہیں امام مہدی پر سوال نہیں ہو رہا یہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خبرت پر سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظر نہیں آتے تو ہدایت کرتے ہیں شیطان نظر آئے تو کسی کو اور کیسے کہ میں بات کو ابھی ایک منزل تک لے کر آ رہا ہوں تو شیطان نہیں نظر آتا کسی کو لیکن گمراہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب شیطان پر یقین آ جاتا تو رحمان کی حجت پر کیوں نہیں آتا اور بلکہ مولا علی علیہ السلام پر تو ہی اتفاق شیعہ سنی مسلمانوں کا امام مہدی پر جتنا اتفاق ہے نا آپ کو میں آرام سے کہہ سرتا ہوں کہ امام علی سے بھی زیادہ اتفاق امام مہدی پر ہے امام مہدی کے وجود پر ان کے آنے پر ہاں کچھ یہ کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی بعد میں کچھ کہتے ہیں کہ ولادت ہو جو کی ہے لیکن امام مہدی من انکر المہدی فقط کفر حجاز سے جو تھیسس چھکتے ہیں وہاں پر ایک عالم دین نے جسے لگا جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کر لیا ضروریات دین میں سے کہتے ہیں وہ ہم ان مہدی کے ماننے والے ہیں جو اولاد فاطمہ میں سے ہیں سلام اللہ علیہہ اور چونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی ہے لہٰذا ان کی بلادت ہو چکی ہے موسیقی